مفتر اسمائل نے ایک بار پھر پیٹرول بم گرا دیا ایک بار پھر قیمتیں بڑھا دیں پیٹرول 14 روپے 85 پیسے مہنگا فی لیٹر قیمت 248 روپے 74 پیسے ہو گئی ہائی سپیڈ ڈیزل 13 روپے 23 پیسے فی لیٹر مہنگا قیمت 276 روپے 54 پیسے ہو گئی مٹے کا تیل 18 روپے 83 پیسے اضافے سے 230 روپے 26 پیسے فی لیٹر لائی ڈیزل آئل 18 روپے 800 پیسے مہنگا کر دیا گیا وزیراعلا پنجاب کے لیے ہونے والے انتخاب کی گنتی کا دوبارہ حکم منحرف عراقین کے 25 ووٹ نکال کر دوبارہ گنتی کی جائے لہور ہائی کورٹ کا اکثریتی فیصلہ 186 ووٹ نہ ملنے پر حمزہ شہباز وزیراعلا نہیں رہیں گے پھر دوبارہ پولنگ ہوگی جس میں سادہ اکثریت والا وزیراعلا بن جائے گا اجلاس میں کسی بھی بدنظمی کو توہین عدالت تصور کیا جائے گا گورنر کو دو جولائی کو وزیراعلا سے لازمی خلف لینے کی ہدایت یہ جو آج فیصلہ بھی آیا ہے ویسے میں یہ واضح کر دوں ہم کل سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں اس فیصلے کے اوپر کہ حمزہ آپ کیسے چیف ملسٹر بن سکتا ہے جب انہوں نے کہہ دیا اس کی الیکشن ہی غلط ہویا تو وہ چیف ملسٹر کس پہ ہے چوروں کے یہ ٹولے کو اوپر مسلط کرنے کے لیے جو حکومت اب چیزیں کر رہی ہیں یہ صرف اور صرف ان کو اوپر رکھے گی سارے ملک کے اداروں کو تباہ کر کے ملک جو ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں اداروں کے اوپر اور ادارے چلتے ہیں رول آف لو پر جب آپ ملک کے ادارے اور رول آف لو تباہ کریں گے تو اصل میں آپ ملک کا مستقبل تباہ کرتے ہیں عمران خان اور پرویز الہی کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان عمران خان بولے حمزہ شہباز کیسے دوبارہ وزیرعالہ بن سکتا ہے پرویز الہی نے کہا ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں الیکشن جیت کر دکھائے بی ٹی آئی اور کاف لکھ کا الیکشن کے بائیکارٹ کا فیصلہ خوشی پریشانی میں بدل گئی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے پہلے تاریخی دن اور آئین کی پتہ قرار دیا جشن منانے کے اعلان کیے پھر جب فیصلے کی سمجھ آئی تو یو ٹرن لینا پڑا فواد چہدری کہتے ہیں فیصلے کی خامیہ لے کر سپریم کورٹ جائیں گے فیصلے نے پنجاب میں سیاسی بہران بڑھا دیا ہے پنجاب میں بہران لانے والوں کو لینے کے دینے پڑ گئے مریم نواز کا سیاسی مخالفین پر تنزیہ وار کہتی ہیں منڈیٹ ہتھیانے والے اب انتخاب روکنے پر بزے تھے ان کے متعدد ارکان اڑان بھرنے کو تیار بیٹھے ہیں حکومت گراتے گراتے اپنی گنتی پوری کرنے کے لالے پڑ گئے پنجاب اسمبلی میں فارٹی پوزیشن کیا ہے حمزہ شہباس اور پرویش الہی میں کس کا پلڑا بھاری ہے تفصیلات سامنے آگئیں پچیس اراکین ڈی سیٹ ہونے پر اسمبلی اراکین تین سو چھالیس رہ گئے حکومتی جماعت نون لیگ کے پاس ایک سو پینسٹ سیٹے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آزاد تین اور راہی حق پارٹی کا ایک بوٹ بھی نون لیگ کے پاس ہے انہیں ملاکہ حکومتی بوٹوں کی تعداد ایک سو چھہتر ہے پاکستان تحریکن ساتھ کے ایک سو اٹھاون اور کاف لیگ کے دس اراکین ایوان میں موجود پانچ مقصود نشستے مل بھی جائیں تو اپوزیشن کی تعداد ایک سو پہتر ہوگی اتحادیوں کے گلے شکووں کے بعد وزیراعظم سے عاصف علی زرداری اور ولاول بھٹوں کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر تبادے خیال کیا رانہ سناولہ، آیاز صادق، خواجہ صادق رفیق اور ملک احمد خان بھی موجود تھے اسلام آباد انتظامیہ نے پاکستان تحریک انصاف کو پریڈ گراؤن میں دو جولائی کو جلسہ کرنے کی اجازت دے دی جلسے کی اجازت زادتہ اخلاق پر خلف نامے کے بعد دی گئی شرکہ ریڈ زون میں داخل ہوں گے نہ ہی سرکاری املاح کو نقصان پہنچائیں گے رات بارہ بجے پریڈ گراؤن خالی کر دیں گے پاکستان تحریک انصاف کی اسلام آباد ایکسپریس وی بند نہ کرنے کی یقین دہانے روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ برقرار انٹر بینک میں کاروبار کے اختتام پر ڈالر باون پیسے سستا دو سو چار روپے ساٹھ پیسے پر آ گیا اوپر مارکیٹ میں ڈالر دو سو تین روپے پچاس پیسے کا ہو گیا چین سے دو ارب تیس کروڑ ڈالر ملنے کے بعد سٹیٹ بینک کے زخائر بڑھ گئے مرکزی بینک کے زخائر دس ارب تیس کروڑ ڈالر سے تجابوس کر گئے ایک ہفتے میں بیرونی قرص قیمت میں ادائیگی بھی تھی گئی حکومت امران دور کے پیٹرولیوم شعبے سے متعلق فیصلوں پر کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا شاہد خاکان اباسے کہتے ہیں کمیشن کی کارروائی میڈیا اور عوام کے لیے اوپن ہوگی غلط فیصلوں سے ملک کو اربوں روپے کا نقصان ہوا حیثن اقبال بولے کمیشن حقائق قوم کے سامنے لائے گا یہ کمیشن جو قائم کیا گیا ہے یہ کمیشن قوم کے سامنے حقائق لائے گا کہ گزشتہ ایک سال کے اندر امران حکومت کی اکنومک میس مینجمنٹ نے پاکستان کے غریب عوام پر کیا بوجھ ڈالا ہے مہنگائی کی دھوان دھار ایننگز آٹے نے بھی سینٹری مکمل کر لی چکی کا آٹا دو روپے کلو اضافے کے بعد سو روپے کا ہو گیا بیس کلو چکی کا آٹا دو ہزار روپے کا ملنے لگا گندن کے دان بھی آؤٹ اوپ کنٹرول غریب دن رات چکی میں پس رہا ہے اوشیار خبردار بادل دھوم مچانے کو تیار مونسون کے پہلے سلسلے کا آغاز ہو گیا اسلام آباد لاہور گرجمالہ سمیت پنجاب کے بیشتر حصوں میں بادل جم کر برسیں گے ہزارہ ڈیویشن اور کشمیر میں بھی موسلہ دھار بارشیں ہوں گی دوچستان کے مختلف علاقوں میں تیز بارش ہوگی کراچی میں دو سے پانچ جولائی تک موسلہ دھار بارش کا امکان آرمی چیپ سرکاری دورے پر قطر پہنچ گئے جنرل قمر جعبید بازوان نے قطر کے امیر شیخ تمین بن حمد السانی سے ملاقات کی نائف وزیراعظم اور وزیر برائے دفاعی امو ڈاکٹر خالد بن محمد الاتیہ سے بھی ملے آرمی چیپ نے کہا کہ پاکستان اور قطر کے درمیان دوستانہ اور تاریخی تعلقات ہیں کرونا کا پھیلاؤ کراجی میں شرح سب سے زیادہ انیس فیصد ریکارڈ ملک میں ایک دن میں چھے سو اکتالیس افراد میں وارث کی تصدیق دو مریض انتقال کر گئے ایک سو انیس کی حالت تشبیشناک کرونا کیسز کی شرح 3.4 فیصد ریکارڈ کی گئی